سب گاڑیوں والے پہلے پیچھے سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے جب میرے سات گاڑی لاتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں اچھا ایک بھائی ہے وہ بڑا ہمستے ہیں یہ ایک ایسا رکشہ ہے جو گاڑیوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے عمر نے اپنے عام سے رکشہ کو کتنا پیسہ خرچ کر کے گاڑی نوما لگزری رکشے میں تبدیل کر دیا ہے جانئے اس ویڈیو میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ خیال کیسے آیا کہ ایک کمپنی کے رکشے کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہے اور پھر پوری گاڑی کی طرح اس کو تیار کرنا ہے میرا الیکٹری کا کام ہے سپلائی کا پہلے میں بائک پہ جاتا تھا پہلے اوڈر لیتا تھا دکان داروں سے بعد میں سپلائی دیتا تھا تو وہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو راستے میں بارش ہو گئی میرا سمان کافی سارا گیلا ہو گیا اس کے بعد میں نے یہ تہیا کر لیا کہ میں نے اپنی ایک گاڑی بنانی ہے تو جب میں گاڑی کی طرف موو کیا لینے کے لیے ارادہ بنایا تو کافی مہنگی تھی وہ پھر سوچا کری ڈبہ لے لیں پھر وہ بھی کافی مہنگا مل رہا تھا تو پھر میں نے ایک رکشہ لیا اس کی رکشے کی بوڈی لی اسے موڈیفائی کر کے اس کے پر بوڈی لگائی دروازے لگائے سن روف لگایا بیک شیشہ لگایا بمپر لگایا ساری اس کی موڈیفکیشن کر کے بیک گیر لگایا بڑا جو گاڑیوں میں لگتا ہے کلچ پلے جو اس کی جو بریک کا ڈسپلے کو وہ مہران کی میں نے انسٹال کروائی اس میں جی اور بیک لائٹس جو فوگ لائٹس ہوتی ہیں وہ فرنٹ جو سجوکی راوی کے میں نے لگوائے ہیں مین کیا کہتے ہیں لائٹس مین لائٹس ہورن وغیرہ سارا موڈیفائی کروائی یہ پھر ٹوٹل کتنا خرچہ آ گیا اور یہ کس کمپنی کا رکشہ تھا یہ سٹال کو کمپنی کا رکشہ تھا تو اس کے اوپر میرا تقریباً ٹوٹل جو رکشے سمیت چار سے اوپر خرچہ آ چکا ہے ابھی تک چار لاکھ سے چار لاکھ سے اوپر میرا خرچہ ابھی تک آ چکا ہے کافی چیزیں مستریوں کے مزدوروں کے پیسے کافی ہوتے ہیں کام کرنے کے وہ ٹائم بھی کافی لگا دیتے ہیں کسی نے ابھی تکک کوئی آفر دی ہے کہ مجھے بھائی اتنے میں یہ سیل دھو پانچ لاکھ میں دس لاکھ میں دو لاکھ میں ایک لاکھ میں کسی نے آفر دی ہے بھی یہ ایک رکشہ ڈرائیور انہوں نے آفر کروائی تھی شرے پر وہ کہتے ہیںеня کہ یہ بہت اچھی چیز بھی آئی کسی موڈیفیکیشن کسٹمر پیسے زیادہ پیگر لیتا ہے بلکل یہ سیئف ہے مجھے آپ چار لاکھ لے لیں مجھ پر سوا رکشنا کیا کوئید انہوں نے کہا یہ میں نے چلانے کے لیے یہ سیل کرنے کے لیے کمے میں نے سپلائی کرنا ہوتی ہے تو میں نے اس لیے بنوائے ابھی آپ اس کو چلاتے نہیں ہے ملک راتے میں بھی میں نے بلکل بھی سواریوں کے لیے نہیں بنائیا میں نے اپنی اپنی فیملی کے لیے اور یہ اپنی جو تقلیل کی کم � P اوریں میں آپ جانتا ہوں س�ngان سپلائی کرتا ہوں اسے کے لیے بنوائے دروازے بند ہوجاتے ہیں گرمیوں میں میں اس کے لیے اپنی اسی بھی انسٹال کرو رہا ہوں اوپر میں نے سولر پریٹ رکھ لے نہیں ہے اور اس کے اندر اسی انسٹال کرو رہا ہے یہ چیک کریں جی جو اس کے لاؤکس ہیں وہ بھی بلکل سیم گاڑی کی طرح ہینڈل لاؤکس ہیں تو سیم گاڑیوں کی طرح اس کے ششے بھی فولد ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی تو اندر سے تو رکشہ ہی ہے لیکن اس کو پراپر جوہاں وہ موڈیفائی کیا گیا ہے ایک گاڑی کی طرح اچھا وجاہت بھائی اگر کوئی کمپنی کہتی ہے کہ سیم اسی ط کنٹریکٹ کریں اور ہمارے ساتھ کام کریں تو کریں گے آپ ان کے ساتھ جی بلکل میں ضرور کام کروں گا سارا مجھے ایک ایک سپیرینس ہو گیا اپنا رکشہ خود کی انویسمنٹ کر کے میں نے بنایا ہے مجھے آئیڈیا ہوگا کہ یہ بننا کیسے ہے تو بلزاری بات ہے جب انویسمنٹ ہوگی تو پھر بندہ کام کر لیتا ہے ان کے ساتھ یہ پیٹرول پہ ہے گیس پہ ہے کیا اس میں یوز کرتے ہیں یہ میں ایل پی جی پہ یوز کر رہا ہوں اس ٹائم بلکل اچھی ایوریج ہے اس کی پیٹ کلومیٹر سے اپی کو اسی پیٹروں کے گیس slitے کے قالی٣ٰ ہے کہچیس کلومیٹر سے اس کے گیção پ vicious کلومیٹر کا بول کے جی Kosten ضروری ج دی وز explode بیٹی مسلس میں ہے جگل میں لیا لیا میں بلکل راب کا پرچیز کیا تھاwachی مجھے اس بعد رکشانا آم آتا ہے اس مک hi بوڈی ہے بوڈی کے اوپر اس ٹائم اسی دار بے خرچہ آ رہا ہے جی سیٹے بوڈی جو نیا رکشہ لینے کے بعد اس کے اوپر اتنا خرچہ آ جاتا ہے کتنے عرصے میں تیار ہو گیا ہے یہ تقریباً میرا تین مہینے لگے تھے کیونکہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ کافی ٹائم لگاتے ہیں دس دن اینڈ پہ پھر پینٹ کے علیہ دہ لگ گئے تھے تو اس لیے میرا تقریباً تین مہینے توٹل میرے اس کے بنانے کے اوپر لگے گھاروالوں نے نہیں کہا کہ کیڑے چکران چپیا ہے یار تو مدلب گڑی لیل ہے کوئی ہور کام کارلا ٹھیک ہے مدلب تو رکشہ دیتی پیسے لائی جا رہے ہیں پائی نہیں جی یہ میرے اببو جی کی ہمت ہے میں کام پہ جلا جاتا تھا وہ پوری ڈیوٹی دیتے تھے وہ پیچھے جا کے سر پہ کھڑے ہو گئے سارے کام کام کروائے ہیں جو بوڈی ہے یہ پلاسٹک کیا ہے یا کس چیز کیا ہے یہ ٹوٹل بوڈی فائیبر کی ہے اور یہ ملیشیا کی ہے تو یہ جو شیشے استعمال کیے گئے ہیں یہ پلاسٹک کیا ہے یا شیشے ہی ہے یہ شیشے کی ہے یہ شیشے اوریجنل میرر وہی شیشہ ہے گاڑیوں والے شیشے لگے ہوئے ہیں سارے بیک سائیڈ پہ سن روف کو بیک شیشہ اور یہ سارے شیشے ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہم نے سیٹے کیوں نے چینج کی اس میں سے سیٹے چینج کرنے کا جب ٹائم آیا تھا تو میرے پاس پیسے کم ہو گئے تھے ٹھیک ہے میں نے نہیں تو اس کے اندر گاڑی کی سیٹے لگوانی تھی میرا پورا پروگرام تھا کہ اندر اس کے فل بڑی پوشش جو گاڑیوں والی ہوتی ہے دو سیٹے آرام دا کروائے ایک تو یہ بہتا ہے پیسے کم تھے دوسری بہتا ہے یہ تھی کہ میں نے اس لیے نہیں کروائے کیونکہ میں نے رکھنا ہوتا ہے اندر سمان اوپر تک سمان آجاتا ہے فیملی کے لیے کم یوز ایک دو مرتبہ یوز کیا ابھی تک میں نے کبھی پندرہ جاتا بتا رہے تھی کہ فیملی نے کہیں شادی پہ جانا تھا تو تین دن کا سات ہزار پہ لگ گیا رکشے کا اس کے بعد سوچا کہ نہیں پائی ان اپنی گھڑی بنانی بنانی ہے تین دن جانا پڑا کیونکہ مہندی برات اور ولیمہ اور جانے آنے کا ڈیلی کا دو ہزار پہ رکشے والا ہی مانگ رہا تھا ہزار پہ جانے کا زہر آنے کا زہر جانا اور میں نے سوچا یار چھے زہر پہ تو ادھر شادی پہ لگ گیا ہے رکشوں کا جو باقی ہوتا ہے وہ تو ایک لیدہ سیپریٹ سی تھا نا میں نے اس کے بعد تھہیا کہ لیا کہ نہیں یار کوئی نہ کوئی سواری اپنی بنانی ہے اس کے بعد میرے ذہن میں کافی موڈیفکیشنز ہے جو میں نے رکشے کے اوپر کرنی ہے میں نے آگے سوچا کہ جو آگے والا ایک ٹائر ہوتا ہے سے دو ٹائر کرنا ہے انشاءاللہ اچھا جب روڑ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ تو بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ مطلب یار یہ کیا مطلب گاڑی ہے رکشہ ہے کیا چیز ہے میں جب نا روڑ پہ جاتا ہوں بڑا فنی سین ہوتا ہے میں ملتان روڑیاں فروز پر روڑ پہ جاؤں سب گاڑیوں والے پہلے پیچھے سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے جب میرے سات گاڑی لاتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں اچھا ایک پہی ہے وہ بڑا ہمچتے ہیں اور پاس سے گزر جاتے ہیں اکثر وہ رکشہ ڈریور ہے وہ بھی کہتے ہیں وہاں کیا چیز ہے میں دکانداروں کے پاس جاتا ہوں لیکٹک شوف والی وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارا یہ گاڑی تیار کی ہے وہ کافی دوست ہے میرے دکاندار وہ کہتے ہیں بڑی اچھی چیز بنی ہوئی ہے آپ نے اپنی تعلیم کو منتے نظر رکھتے ہوئی یہ سارا کچھ جو ہے وہ منیز کیا ہے سارا کچھ آئیڈیا دماغ بھی آیا یا پھر ویسے کوئی موویز وغیرہ دیکھتے تھے جس میں یہ سارے آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتے تھے اور آپ نے کر لیا نہیں میں نا دراصل سٹیڈی کی ہوئی تھے میں نا آٹو کارڈ پر کام کرنا جانتا ہوں تھوڑا سا تو میں نے نا یہ رکشہ کی پچھر لی تو پہلے ہم نا میں ڈیٹنگ کرتا تھا جی ٹی فائف میں نا اس میں رکشہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے رکشہ چلانا ہوتا تھا نا آٹو رکشہ وہ موویز کے اندر لے کے جاتے تھے ہاں جی موویز کے اندر رکشہ چلاتے تھے وہ گیم کے اندر تو وہ آئیڈیا تھا کہ کیسے تھوڑا سا اس کو سیٹویٹ کرنا ہے میں نے نا آٹو کارڈ میں اس کا بمپر لگایا اور بیک شیشہ لگایا بڑا اچھا لگا اس کے بعد پھر میں نے سوچ لیا کہ میں نے رکشہ لے کے اسے ہی موڈیفائی کرنا موسیقی